کہ کبھی بھی کسی بھی یکی میں شامل ہونے سے پہلے تین چیزوں کے بہت ڈھال رکھنے کی ضرورت ہے تب یکیے کا فل ملتا ہے اگنی کنڈ میں جب اگنی پرزولیت ہوتی ہے یکیے کنڈ میں تو اس وقت تین مہتکون چیزیں ہوتی ہیں جو ضرور ہم عربیت کرتے ہیں یکیے کو بہتر کرنے کے لیے پہلی چیز جاؤ تل اور کھی اس کے علاوے باقی میوے ہیں مسٹھان ہیں باقی ساری سگندیت جو بنشپتیاں ہیں وہ سب پروہیت کی جاتی ہیں ارپنٹیا جاتا ہے اگنی دیو کو لیکن تین جو سب سے مہتکون ہے وہ جو تل اور کھی میدھا ریشی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی یکی میں پرویش ہونے سے پہلے ان تین سامگریوں پہ دھیان رکھنا اور بینا ان تین سامگریوں کے آپ کا یگ یہ کبھی سفل نہیں ہو سکتا ہے یعنی جو بھی ہونا چاہیے تل بھی ہونا چاہیے اور کھی بھی ہونا چاہیے ریشی گہری مرم کو بتاتے ہیں کہ جب بھوتک یگی کیا جاتا ہے جیسے یگنی کنڈ میں ہم بھوتک سامگریوں کو پروائیت کر رہے ہیں وہ بھوتک یگی ہے جس سے پورا کا پورا باتا ورن یا پوری پرکرتی شد ہو جاتی ہے لیکن جب مانسک یگی کیا جاتا ہے تو اس سمیں بھی جو تل اور گھی کی ضرورت پڑتی ہے میدھاریشی بہت گہری رہیسے کو پرکٹ کر رہے ہیں یہاں پر کہاں ہے وہ جو تل اور گھی یہ گیانی اگی ہے کتھا گیانی اگی کہی جاتی ہے گیانی اگی میں ہم جو لے کر بیٹھے نہیں ہیں ہم تل لے کر آئے نہیں ہیں ہم بھی لے کر آئے نہیں پھر یہ گی میں کیسے شامل ہو جائیں گے گروہ دوسرے گہری ادھیاتمی رہیسے کی بات کر رہے ہیں آپ نے جو دیکھا ہوگا جو پتلا اور لمبا ہوتا ہے کھڑے میں اگر دیکھیں گے تو پتلا اور لمبا ہوتا ہے تل آپ نے دیکھا ہوگا تل کالا چھوٹا اور گھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ترل پدارت کی طرح گھی ہوتا ہے پرتیب کے روپ میں گروہ کہتے ہیں کہ جیون کے کسی بھی یگ میں شامل ہونے سے پہلے اپنے تینوں جو تیل اور گھی کو ساتھ میں لے کے چلنا اب یگے کیسا کیسا ہوتا ہے یگے بیپار جب آپ کرتے ہیں تو بھی یگے روپی بیپار کرتے ہیں جب ایک سکھشک اپنے بچوں کو پڑھانے جاتا ہے تو یگے سکھشا کا یگے کرنے جا رہے ہیں جب ایک بابو جی اپنے پریوار کو بہتر روپ سے چلانا چاہتے ہیں تو پریوار کا یگے کرنے جا رہے ہیں جب کوئی سماج سیوی جب بہتر سماج سیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی سماج روپی یگے کرنا چاہ رہا ہے راجہ جی جب اپنی پرجا کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سیوہ کا ایک یگے ہی کر رہے ہیں ماں کے پریرنہ سے ان کے ہردہ پٹل میں جو ماں کی وانی آئی پریرنہ آئی ہے یگے کرو تو یہ یگے صرف منشیوں کے لیے نہیں راجہ جی کر رہے ہیں یہ یگے ان بنسبتیوں کے لیے بھی کر رہے ہیں جو اس یگے کے مادیم سے جو بادل تیار ہوں گے جس کے قارن سے برشا ہوگی برشا کے قارن سے بنسبتیہ نکلیں گی اناز نکلیں گے اس کے قارن سے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا پیٹ بھرے گا اس یگے کا پنہ اور پرطاب کہاں کہاں کس کو ملنے والا ہے یہ کسی کو پتا بھی نہیں ہے راجہ جی کو بھی پتا نہیں چل پائے گا کہ کہاں کہاں بادل چلے گئے کہاں کہاں برشا ہو گئی تو یہ یگے جو ہے اسی طریقے سے گیان یدیم پرویش سے پہلی ماں کہتی ہے گروہ کہتے ہیں تین چیزوں پر دھاگ دینا وہ جو جو ہے وہ پتلا اور لمبا ہے وہ پرتیخ ہمارے شریر کا ہے ہمارا شریر بھی تو پتلا لمبا ہی تو کھڑا ہوتا ہے آپ دیکھیں ہم ایسے نہیں رہتے ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے بھی تو ایسے ہیں تو وہ جو کا پرتیخ ہے ہمارا شریر یعنی تن کا پرتیخ ہے جو اور جب تل کی بات کی جاتی ہے چھوٹا اور کالا چھوٹا اور کالا تو تل پرتیخ ہے ہمارے دل کا ہمارے من کا من کہاں ہے کوئی دیکھ سکتا ہے پورا شریر کھول کے رگ دے اگر کوئی ڈاکٹر اور دھونڈے کی من کہاں ہے کئی نہیں دیکھے گا کیونکہ وہ اندکار میں رہتا ہے اس لئے تل پرتیخ ہے کالے رنگ کا وہ اندکار میں ہے من کہاں ہے اندکار میں ہے چھوٹا ہے بہت سکشم ہے دیکھتا ہی نہیں پتا ہی نہیں چلتا تو تل پرتیک ہے دل کا تل پرتیک ہے دل کا من کا اور جو گھی پرتیک ہے جو بہتے رہتا ہے گھی استھر نہیں رہتا پانی کی طرح بہ جاتا ہے کہیں بھی ہے نا تو وہ پرتیک ہے دھن کا لکشمی جی کبھی ٹھیرتی ہے آپ دیکھو دس سال پہلے آپ کی استیتی کچھ اور رہی ہوگی دس سال کے بعد آپ کی استیتی کچھ اور ہوگی کبھی لکشمی جی کسی گھر میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں کبھی لکشمی جی تھوڑی نکل کے ٹیلتے ہوئے چلی جاتی ہیں کہیں امیری لاتی ہیں کہیں گریبی لاتی ہیں تو لکشمی جی کہاں رکھتی ہیں اسی طریقے سے جو گھی ہے وہ بھی کہاں رکھتا ہے تو وہ پرتیق دھن کا ہے گھی پرتیق دھن کا ہے ماں کہتی ہے کہ یقی میں شامل ہونے سے پہلے جو تل اور گھی یعنی تل روپی من جو روپی تن اور گھی روپی دھن تینوں کے ساتھ کبھی بھی آیا کرو یقی میں تب یقی کا انوستان ہمیشہ ہی پوڑ ہوگا اب یہاں پہ تن اگر ہم سبھی کا تن تو بیٹھا یہی پہ کیا من روپی جو تل ہے وہ بھی یہی ہے کہ کہیں اور ہے کسی کا ہے ماتا جی آپ لوگوں کا گھر پہ تو نہیں اگر گھر پہ چلا گیا وہ دل وہ من تو اس کا مطلب یقی میں شامل نہیں ہوئے اگر چنتہ ستاری یہاں پہ کیا ہوگا بچے کا کیا ہوگا بیٹی کی سادھی کا کیا ہوگا دکانداری کا تو اس کا مطلب کی جو تو ہے لیکن ابھی تک آپ تل لے کر نہیں آئے تمہاں کہتی ہے اس سے کوئی پرساد نہیں ملنے والا یعنی تن اور من دونوں یہی رہنا چاہیے ہے کتنے لوگوں کا ہے ایک بار ہاتھ اٹھائیے کتن اور من دونوں ہے بہت اچھی بات ایک بار تالیا بجا دیجئے اپنے لیے بہت اچھی بات آپ لوگا بھی ہے اپنا بھی رکھنا ہے آپ بھی سادک ہیں کئی بھٹکنا نہیں ہے تو تن اور من یہی رکھیں اب جو دھن ہے وہ کیا ہے دھن ہم مانتے ہیں کہ آج صرف پیسے کوئی دھن مان لیتے ہیں دھن کا مطلب پیسہ نہیں دھن کا مطلب سامرد دھن کا مطلب شکتی دھن شکتی ہے پیسے بھی شکتی ہے لیکن آپ کے تن کی جو پران کی اورجہ ہے یعنی سن کون رہا ہے کان سن رہے ہیں کان سنتے ہیں کان نہیں سنتے آنکھیں دیکھتی آنکھیں بھی نہیں دیکھتی اگر آنکھیں دیکھتی تو ایک انسان جب مرت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو پورا شریر مر گیا لیکن دو چار گھنٹے کے اندر ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور آنکھوں کو نکال کر مرے ہوئے انسان کی آنکھوں کو نکال کر کسی جیویت انسان جس کی آنکھ خراب ہے وہاں اگر ان آنکھوں کو لگا دیتے ہیں تو وہیں آنکھیں پھر سے دیکھنے لگتی ہیں آدمی تو مر گیا تو آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں آنکھیں نہیں مرتی وہ آنکھوں کے راستے سے اندر بیٹھا ہوا جو آنکھوں کی خڑکی سے جھاک رہا ہے وہ نکل جاتا ہے وہی دھن ہے سچا دھن تو وہ ہے وہی ہے آپ کان سے نہیں سن رہے کان تو ایک خھڑکی ہے وہ اندر بیٹھا ہوا جو ہماری آتما ہے وہ کان کے راستے سے سن رہی ہے آنکھوں کے خڑکی سے جھاک رہی آپ جرہ سوچیں اگر آپ کا گھر ہے آپ کسی کمرے میں ہے کمرے سے باہر اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو آپ کیسے دیکھیں گے اگر دروازہ بند کر دیا جائے اور آپ کو بولا جائے دروازے سے باہر نہیں نکل لیکن کمرے سے باہر دیکھ لو جب کھڑکی ہوگی تب دیکھیں گے اور جدھر کھڑکی ہوگی ادھر ہی دکھائی دے گا ہوگا کی نہیں ایسا ہی ہماری کھڑکی آگے ہے تو پیچھے دیکھ سکتے نہ کھڑکی کو لے کے جانا پڑے گا تب پیچھے دکھائے دے گا نہیں تو نہیں دکھے گا تو یہ کھڑکیا ہے تو اندر جو دھن ہے پرانڈ روپی جو آتما ہے وہی سچا دھن ہے تو ماں کہتی ہے اس پرانڈ روپی آتما کو یعنی کی اپنی آتما کو بھی وہی لگاؤ جس کارے کو کر رہے ہو اب پتہ چلا دکان میں بیٹھے ہیں دکان میں بیٹھے ہیں اور گھر کی چنتہ ستا رہی ہے تو دکانداری اچھی ہوگی گرو جی پڑھانے آئے ہیں بچوں کو اور گرو ماتا سے گھر میں لڑائی جھگڑا کر کے آئے ہیں وہ پڑھا پائیں گے کیا پڑھائیں گے کیونکہ من تو ادھر ہے لڑائی میں اس لئے ماں کہتی ہے جیون کا کوئی بھی کارے صرف کتھا کی بات نہیں ہے ماں کہتی ہے گرو میدھا رشی کہتے ہیں جیون کا کوئی بھی کارے جب آپ کرنے جاتے ہو تو ہمیشہ اس کو یگے سمجھ کر ہی کرو بھگبت گیتہ میں بھگوان شری کرشن کہتے ہیں کہ یگے ہی جیون کا سب سے بڑا مقصد ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے یگے کر رہے ہیں ہر جگہ پہ اگنی جلا رہے ہیں ہر جگہ پہ جوتیل ہی ڈالنے نہیں بات اس کی نہیں وہ کریں گے اور اچھا ہے واتا برن شد ہوگا لیکن ہمیشہ دھیان تن لگا من لگا اور دھن بھی لگا ہے پران کی ارجہ لگی ہے شکتی لگی ہے تب ٹھیک ہے اب جیسے چھاتر اکثر مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ گروہ جی دھیان نہیں لگتا پڑھائی میں تو میں پوچھتا ہوں تمہارا جوتیل اور گھی میں سے کوئی ایک گائب ہوگا اس لیے دھیان نہیں لگ رہا ہے یا تو تن لے کر کتاب بیٹھا ہوا ہے اور من کہیں اور ہے فلم ہال میں ٹی وی میں موبائل میں تو کہاں پڑھائی میں من لگے گا اس لیے ہم بھی اگر اس کتھا کو بہتر طریقے سے آتما ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور کتھا کے مادھیم سے اپنے جیون کا کھلیاڑ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ آج کے بعد آج صرف آج کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے ہر کارے سے پہلے ان تینوں پہ درشتی رکھنا تب آپ جو بھی کارے کرو گے اس میں آپ کو جرور سفلتا ملے گی ماتائیں آپ سب بہت اچھا کھانا بناتی ہیں سب ہی ماتائیں جہاں سوچئے دل پہ ہاتھ رکھ کے آم دن وہی روٹی وہی چاول وہی سبجیا وہی کھیر پوڑیا بناتی ہیں اس کا تیسٹ الگ ہوتا ہے لیکن جس دن گھر میں ست نرائن بھگوان کی پوجہ ہوتی ہے کوئی برطن سٹان ہوتا ہے اس دن وہی روٹی وہی چاول دال کھیر پناتے ہیں تو کیا سوات بدل نہیں جاتا ہے بدلتا ہے بدلتا ہے بابو جی آپ لوگ کو بھی پرو کے دین کھانے کا سوات زیادہ اچھا ملتا ہے بنانے والی مئیہ وہی ہے چاول وہی ہے دال وہی ہے سبجی وہی ہے نمک وہی ہے تیل وہی ہے پانی وہی ہے وہی گیس ہے وہی چھلا ہے تو پھر سوات کیسے بدل گیا بدل جاتا ہے سوات کیوں بدلا بدلے گا تب جس دن ماں بناتی ہے پرساد اور جس دن ماں بناتی ہے بھوجن دونوں کے سوات میں پریورتن آ جاتا ہے بھوجن بنا کس کے لیے گھر والوں کے لیے اور ان گھر والوں سے کبھی لڑائی بھی کبھی جھگڑے بھی کبھی شکایت بھی کبھی شکوے بھی سب چلتے تو کھانا پورتی ماں کر دیتی ہے چلو پکا کے رندو روٹی ادھر کھا لیں گے سب اور جس دن ماں پرساد بناتی ہے اس دن کہتی ہے بھگوان کے لیے بناتی ہے بھگوان کے لیے پرساد اور بھگوان تو کلیاں ہی کرتے ہیں بھگوان سے کوئی شکایت نہیں بھگوان سے تو پریم ہی پریم تو جس سے اج야 دہ پریم ہوتا ہے اور اس کے لیے بھوجن بنانا ہوتا ہے تو سوتہ سواد میں بھی پریورتن آ جاتا ہے آتا ہے نا اب ایک دن اور آتا ہے ایسا پریورتن کوئی بہرانی گھر میں کھانا بنا رہی ہے رو جی ایک طرح کا کھانا بنا رہی ہے کوئی خاص کھانے کا سواد نہیں مل رہا ہے لیکن جس دن گھر میں ماتا جی اور پتا جی چلے آتے ہیں اُس دن وہی چاول زیادہ سوادشت ہو جاتا ہے لیکن کس کے ماتا جی بہرانی کے ماتا جی اور پتا جی آئیں گے تو زیادہ سواد بڑھ جائے گا بڑھتا ہے نا یعنی جس سے پریم ہے اُس کے لیے اگر ہم جیون میں کچھ کریں گے تو سواتہ اُس کا سواد بڑھ جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ سور آئیں گے تو تھوڑا کم ہی سواد ملے گا آپ لوگ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں تو کسی اور ماتوں کی بات کر رہا ہوں آپ سب تو بہت اچھے اچھے ہے نا لیکن یہ جیون کے سچائی ہے نا یعنی بینا من کے بینا پریم کے اگر کوئی کام آپ کریں گے تو وہ سواد ہین ہوگا اس میں کوئی رسی نہیں ہوگا ماں کیا کہتی ہے سواد لاؤ جیون میں تینوں کے ساتھ آؤ میرے پاس میری کتھا سنو میری پوجہ کرو جو بھی کرو ان تینوں کے ساتھ کرو جیون یہیں پہ اسی دھرتی پہ سورگ ملے گا کہیں اور سورگ کی تلاش نہیں کرنی پڑے گی آپ کو اسی دھرتی پہ آپ ہی کا گھر سورگ بن جائے گا اور یہیں پہ نرک بھی ملتا ہے نرک بھی کہیں اور نہیں ہے یہیں اسی دھرتی پہ جس دن تینوں چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں اور پورا تن من دھن لگا کر جو کام کرتے ہو وہ سورگ کی طرح انگوٹی دیتا ہے اور جس دن رو رو کے کام کرتے ہو اس دن وہی کام نرک بن جاتا ہے اس لیے گرو جن کہتے ہیں کبھی گھر کی ماتا جی اگر رو رہی ہو نا دکھی ہو تو کھانا مت بنوانا ہاں یاد رکھئے گا آپ لوگ کیونکہ رو رو کے جو وہ کھانا بنائے گی نا تو اپنا دکھ اس اگنی میں ملائے گی اور دکھ کو ملا کر کھانے میں بھی وہی دکھ ڈال دے گی ادرش روپ سے اگنی ملا دیتی ہے ادرش روپ سے تو اگر دکھت بھاو کے ساتھ میں ماں کھانا بنائے گی تو دکھ جا کر بھوجن میں ملے گا اور وہی بھوجن مئیہ جا کر پروز دے گی تو بھاو اگر دکھت ہے تو ملے گا کیا آپ کو سواست ملے گا کیا روگ ملے گا روگ ملے گا یہی سے بیماریوں کے شروعات ہو جاتی ہے اس لیے گھر کبھی سورگ بن جاتا ہے اور وہی گھر کبھی نرک بھی بن جاتا ہے تو یاد رکھئے گا ماتاؤں کو دکھی مت کریے اگر دکھی ہو جائے رو رہی ہو تو کھانا مت بنوائیے گا ان سے مگر ماتا ہے آپ یہ مت سوچ لیجے گا کی چھٹی کرنا ہو تو رونا شروع کر دو اچھا موقع مل جائے گا ایسا نہیں کرنا ہے ایسا مت بولنا سوامی جی نے کہا کہ جب روئے تو کھانا مت بنا تو رونا ہی اچھا ہے تو آپ سب بہت اچھے ہیں اس لیے جیون میں یہ چکے کتھائیں جو ہے اب تو دیکھو اب تو بس آج اور کل دو دن کے بعد سے تو نہ میں آپ لوگ کے درشن کر پاؤں گا نہ آپ لوگ آ پائیں گے سب کچھ شانتی شانتی ہو جائے گی لیکن یہ جو گہرے ستر ہے اس کو جیون میں اتارنے کی ضرورت ہے تب پریورتن ہوگا کتھا تو وہ بھوجن کے درش ہے مانسک خوراک کے درش ہے آتمی خوراک کے درش ہے ان درشوں کے مادھیم سے جیون کو جینے کی کوشش کرے تو جیون کا کلیان ہو جائے گا اس لیے مئیہ نے بولایا ہے آپ کو اس اسثان پہ آؤ میرے پاس بیٹھو میرے پاس بیٹھو اور میں تمہیں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے کیونکہ ماں روتی ہیں آپ کو پتا ہے صرف ہم لوگ روتے نہیں ہم لوگ دکھے نہیں ہوتے ماں بھی روتی ہیں یاد کریے جب آپ کا بیٹا روتا ہے چھوٹا بچہ روتا ہے جب آپ کی بیٹیا روتی ہیں تو بیٹیا کے ساتھ کیا آپ کو رونے والے آنسوں نہیں نکل آتے آپ کا ہردین نہیں رونے لگتا ہے پرتیک ماتا پتا روتے ہیں جب اس کی سنتان روتی ہے پرتیک ماتا پتا روتے ہیں تو جہاں سوچئے اگر ہم دکھ سے روتے ہیں تو کیا ہماری کلکولا والی مئیہ نہیں روتی ہوں گے وہ بھی روتی ہے کیونکہ ہم ماں کے بچے ہیں ہم بھگوان کے بچے ہیں اور بھگوان کے بچے بھی اگر رو رہے ہیں تو بھگوان کو رونا آتا ہے یہ کتھا کیوں ہو رہی ہے یہ کتھا اس لیے ہو رہی کیونکہ ماں نے دیکھا ہے کہ میرے بچے بہت کسٹ میں ہیں دکھ میں ہیں اجیانتہ کے کارن سے دکھ ہو رہا ہے اس لیے ماں نے بلائیا آؤ تاکہ کچھ بھی اگر اپنے جیون میں اتارو گے اور زندگی میں کوئی پریورتن ہوگا تو کم سے کم کچھ تو رونا کم ہوگا کچھ تو دکھ اور سنتاپ کم ہوگا تو کچھ تو ہنسی ماں کے بھی چہرے پہ چھلی آئے گی نا تو ماں تو وہ کرونا مئی ہے جو ہمیشہ ہم سب کی خوشی کیلئے ہی نیرنتر کارے کرتے رہتی ہے اور انہی کی پریرنہ سے سارے کارے ہو بھی رہے ہیں بولیے کلکولا مئیہ کی تو ایسی ہے ماں کی مہیمہ ماں وہ ہے جو پریم سے بھری ہے پریم کس کے لیے کبھی آم کے برکش کو آپ نے دیکھا کبھی آم کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہلے کے پودھے کو کبھی کہلا کھاتے ہوئے دیکھا کبھی گو ماتا کو کبھی اپنا دودھ پیتے ہوئے دیکھا کبھی دھرتی مئیہ کو آناج کھاتے ہوئے دیکھا نہیں ماں وہ ہوتی ہے جو اپنا ہی انش پلاتی ہے اپنا ہی انش دیتی ہے اپنی سنتالوں کو جب ایک بچے کا جنب ہوتا ہے ماں کے اسطنوں میں دودھ اتر آتا ہے لیکن ماں خود اپنا دودھ کہاں پیتی ہے وہ تو بچے کے لیے ہے تو مئیہ تو وہ ہے جو کہتی ہے میرے پاس اتھاہ بھنڈار ہے لیکن کس کے لیے وہ تمہارے لیے سب کے لیے میرے سوائم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کروں گی اس دولت کا میں کیا کروں گی اس سکھ اور شانتی کا میں چاہتی ہوں جس شانتی سے میں بھری ہوں وہ آپ کو بھی دے دوں ماں اس لیے ماں نے بولایا ہے آؤ میرے پاس جو میرے پاس میں دے دوں گی کیونکہ آپ کے جیون میں اگر کمی ہے اس لیے کیونکہ میں نہیں دے پا رہی ہوں آؤ میرے قریب بیٹھو میرے پاس میں میں اپنا پورا استیت تو میں اپنے انس کو میں دوں گی آپ کو تب ہی تو ماں اتنی پوجنی ہو جاتی ہے اس لیے تو دھرتی ماں ہمیشہ دیتی ہے تو ہم دھرتی ماں کہتے ہیں دھرتی کو کیونکہ وہ دیتی ہے گو ماتا کہتے ہیں کیونکہ گو ماتا دودھ دیتی ہے بچوں کے لیے ماں کے دودھ کے بعد اگر جیون میں دوسرا کوئی دوسری کوئی ماں ہے جو دودھ پلاتی ہے وہ گو ماتا ہے ہم سبے کے ہماری ماں کے بعد تو اس کو ماں ہم نے کہا ہے اسی طریقے سے یہ پوری پرکرتی ہمیں ہمیشہ دیتے رہتی ہے اناج کے روپ میں لکڑیوں کے روپ میں وستر کے روپ میں چھاہ کے روپ میں اگنی جل وائیو آکاش کے روپ میں پرکرتی دیتی رہتی ہے اس لئے اس پوری پرکرتی کو ہم دیوی کہتے ہیں اور ماں کہہ کر بلاتے ہیں دھرتی ماں کہہ کر بلاتے ہیں تو یہ جو ماں ہے وہ دینے کے لیے ہم لوگوں کو بلائی ہے ہم لیں لیکن تب جب من شانت ہوگا جب تن من اور دھن تینوں سے ہم یہی بیٹھے رہیں گے تو اس دو گھنٹے میں ہی ماں بہت کچھ دے دے گی برسہ دے گی ماں اتھاہ بھنڈار مل جائے گا لیکن تب جب آپ یہاں رہیں گے تب تو سترک رہیے گا یہی رہیے گا جب تک کتھا ہو رہی تب تک یہی رہیے گا کہیں اور ٹہلے مت چلے جائے گا ہم لائے